نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے بہرین سے اسی ہزار کی مالیت کا مال مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ اس واقعہ سے پہلے اور اس واقعہ کے بعد جب بھی کبھی کوئی زیادہ مال آتا تو آپ کے حکم سے اسے چٹائی پر رکھ دیا جاتا اور اس کے بعد نماز کے لیے ازان دی جاتی تاکہ لوگ اکٹھا ہو کر اس مال کو لے لیں اس بار بھی ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مال تقسیم کرنے لگے اس دن وزن اور گنتی کا کوئی حساب نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مال بھر بھر کے دیے جا رہے تھے اتنے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے جنگ بدر کے دن اپنا فدیہ بھی خود دیا تھا اور اپنے بیٹے اکیل کا فدیہ بھی اپنے مال میں سے خود دیا تھا جبکہ اکیل کے پاس کوئی مال نہیں تھا تو لہذا آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ انعیت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا جان آپ جتنا چاہیں اس میں سے لے لیجئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چادر میں اپنے لئے مال نکالا اور جب اٹھانا چاہا تو آپ سے اکیلے وہ مال اٹھایا نہ گیا پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سر اوپر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ یہ مال اٹھا کر میری کمر پر رکھ دیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس میں سے ایک تو وعدہ پورا کر دیا جبکہ دوسرے کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اس آیات کی طرف تھا جد جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی اپنے پاس کے قیدیوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے گا اور پھر تمہارے گناہ بھی ماف فرما دے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مال فدیہ لیے گئے مال سے بہتر ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور پورا بھی کیا مگر مغفرت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جبکہ مغفرت کا وعدہ بھی اسی مسکورہ آیات میں کیا گیا ہے مستدرہ کے حاکم اللہ اللہ